ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے سبق ہے وہ مولانا زہی صاحب نائب صدر جامع اسلام احمدادی ہے وہ خود تشریف لائیں گے تو باقی انٹرنیشنل تجارت اور بزنس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے اور ہمارا وہ اختتامی پرگرام بھی ہوگا اور ساتھ میں ظاہر ہے کہ جس فیلڈ میں بننا ہوتا ہے تو اس فیلڈ کی چیزیں جب سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھولتے بھی ہیں ایک چیز اور بھی ساتھ میں یہ ہوئی ہے کہ یہ پانچ اسواق کا ہمارا پانچ جنوں میں سبق ہوا ہے تو ہم علمین اکیڈمی کی طرف سے انشاءاللہ کوئی ایسا پرگرام بنائیں گے یہ پانچ سبق ایک دن میں کسی ہوتل میں دیں گے پانچ سبق ایک ہی دن میں درمیان میں کھانے کا کر لیں گے تاکہ زیادہ لوگ ایک دن نکالنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے دائم بے کر کے جو تاکہ بنیادی طور پر یہ چیزیں آنی چاہیے کیونکہ حلال آرام کا جو مسئلہ ہے نا فرض این ہے ہم نے بولا بھی ہے کہا بھی ہے کہ کچھ علم ایسا ہے فرض این ہے کچھ ہے فرض این ہے حلال حرام جائز نہ جائز کا جاننا فرض این ہے تو فرض این تو ہر ایک کے لیے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالی نے دینی نسبت کے ساتھ جوڑا ہے تو جو عوامی اور لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہم ان کو دین سکھیں یہ ہمارا فریضہ ہے ہم انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم کے حوالے سے یہ ہے کہ قسم تین اقسام کی ہے جو قسم کھائی جاتی ہے اس کے تین نام ہیں نام آئیں یا نہ آئیں لیکن اس کی قیفیت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو آدمی قسم کھاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز ایسی ہوتی نہیں ہے اور ایک وہ قسم ہوتی ہے جس کو وہ جانبوج کے جھوٹ سمجھ کر تو نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ وہ قسم کھا لیتا ہے اور حقیقت میں وہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے میں اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا مثال بھی بتاؤں گا حکم بھی دوں گا پریشان نہیں ہونا آجا تیسری قسم وہ ہوتی ہے کہ بندہ حقیقی طور پر قسم کھا جاتا ہے ایک قسم وہ ہوتی ہے میں دوبارہ دور آ رہا ہوں ایک قسم وہ ہوتی ہے جو پیچھے گزر چکی ہوتی ہے یا یہ ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ یہ پتھر ہے لیکن وہ پتھر نہیں ہوتا وہ قسم کھاتا ہے کہ وہ آدمی آیا ہے لیکن وہ آدمی آیا نہیں ہوتا لیکن اس کے لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہے ایک قسم یہ ہوتی ہے اس کو قسم غموس کہتے ہیں ایک وہ قسم ہوتی ہے کہ اس کی بے خیالی میں وہ قسم کھا جاتا ہے بے خیالی میں وہ قسم کھا جاتا ہے جس کو فضول لغز قسم کہتے ہیں کہ قسم وہ کھانا نہیں چاہتا لیکن بے خیالی میں وہ قسم کھا جاتا ہے کہ قسم سے یہ چیز ایسی ہے لیکن اس کے اوپر جو حکم کے حوالے سے وہ میں بعد میں بتا رہتا ہوں ایک وہ قسم ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز ایسی ہے اور اللہ کی قسم میں یہ ایسے کروں گا اللہ کی قسم یہ ایسا ہو جائے گا تو یہ جو اللہ کے نام کے ساتھ قسم کھاتا ہے اس کے اوپر کفارہ بھی ہے اور بعد صورتوں میں اس کے اوپر گناہ بھی ہوتا ہے جو پہلی دو قسم کی قسمیں ہیں قسم غموس کہلیں یا قسم لغو کہلیں جو غموس ہے اس کو پر گناتو ہے اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس کو پر کفارہ نہیں ہے کفارہ اس قسم کے اوپر ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ چیز ایسی ہے یا اللہ کی قسم میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلا شہر نہیں جاؤں گا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اس بندے کے ساتھ معاملہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم ان کے گھر میں نہیں جاؤں گا اور وہ چلا جاتا ہے قسم توڑ دیتا ہے اچھا اس کے حقام بتانے کی وجہ کہ سے پہلے پہلے کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے اور کچھ قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کفارہ لازم ہوتا ہے کہ اس کو توڑنا ہی لازم اور ضروری ہوتا ہے جن قسموں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ قسم کھاتا ہے کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم میں گناہ نہیں کروں گا تو اس کو یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتا ہے یعنی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر جہاں کفارہ یہ نہیں ہیں بلکہ اس قسم کو پورا کرنا اس کے لئے ضروری ہے یہ کفارے سے بھی پوری نہیں ہوگی اور دائمے سے بھی نہیں ہوگی جو احکام ہیں ان کے اور اچھی صفات کی قسم جب کھا لیتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے اچھا اللہ کے احکام کی اُلٹ قسم کھا لیتا ہے تو اس کا توڑنا ضروری ہے مثلا یہ کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کروں گا اس کو توڑنا ضروری ہے اور اس کو پر اس کو کفارہ ادا کرنا ضروری ہے صلح رحمی میں ہے بھائی بھائی سے ملنا ضروری ہے قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں بھائی سے بات نہیں کروں گا یہ تو اللہ کے احکام میں سے کہ صلح رحمی کو کرو مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اللہ پاک نے دیئے ہیں ان احکامات کی قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے اس کے اوپر یہ کفارہ ادا کرے اچھا پھر یہ ہے کہ کچھ قسمیں ایسی ہیں جو وہ کھاتا ہے میں اللہ کی قسم لاہور نہیں جاؤں گا اس کو جانا پڑ جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر اس لاہور جانے پر کفارہ ہوگا قسم کہتا ہے کہ فرام پارٹی سے میں کام نہیں کروں گا اب یہ ہے کہ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کام کرنا درست ہے اب اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ آئے گا کفارہ ادا کرنے کے بعد یہ اس کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے اس گھر میں جا سکتا ہے اس شہر میں جا سکتا ہے وہ چیز جو ہے وہ کھا سکتا ہے اچھا وہ قسم کہتا ہے کہ گوشت میرے اوپر حرام ہے قسم کہتا ہے گوشت میرے اوپر حرام ہے تو حرام نہیں ہوگا گوشت حرام اس کے اوپر نہیں ہوگا وہ قسم کا کفارہ اٹھائے گا قسم کے الفاظ جو ہیں ان الفاظ میں سے اللہ کا نام جس قسم کے ساتھ ہوگا وہ قسم منعقدہ ہوگی اور اسی کے اوپر کفارہ ہوگا اللہ کے نام کے علاوہ جو قسم کھائے گا اس کی جو صورتیں ہیں کی کچھ صورتوں میں اس کے اوپر گناہ ہوگا کچھ صورتیں وہ فضول ہوں گی تو جس قسم کے ساتھ اللہ کا نام لے کر قسم کھائے گا اور قسم بھی ایسی صورت جس کو توڑنا ضروری ہے یہ اس سے ٹوٹ جائے گی کفارہ صرف اس قسم میں آئے گا اس کے علاوہ کسی قسم میں کفارہ نہیں ہوگا کہتا ہے کہ آپ کے سر کی قسم آپ کی جان کی قسم آپ کی دکان کی قسم کوئی بھی وہ قسم کھاتا ہے تو ایسی قسم کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا اور یہ ہے کہ ایسی قسم کھانی نہیں چاہیے اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے اللہ کی قسم کھائے گا اللہ کا نام لے کر تو تب اس کے اوپر اس قسم کے اوپر کفارہ آئے گا ورنہ اس کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قریش کے جو لوگ تھے وہ اپنے باپ دادا کی قسم کھایا کرتے تھے اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے اللہ کے نام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اور اشخاص ہیں کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اگر کسی کی قسم کھاتا ہے تو وہ قسم اگر توڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے کیونکہ وہ قسم ہوئی ہی نہیں ہے قسم وہی ہوگی جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا عدیشری میں آتا ہے قسم کھانے کے ساتھ اس نے انشاءاللہ کہہ دیا تو تب بھی وہ قسم نہیں ہوگی کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ کی قسم اللہ نے چاہا تو یہ قسم اللہ تو نہیں چاہتے تو قسم کے ساتھ انشاءاللہ جڑا ہوا ہوگا تو تب بھی وہ قسم واقع نہیں ہوگی وہ بھی اس کو لغوی میں شمار کیا جائے گا یعنی تمام اقسام میں سے اگر کوئی سمجھ آئی ہے تو ٹھیک نہیں آئی تو ایک چیز ہم سمجھ لیں کہ جس کام کے لیے اللہ کا نام لے کر قسم کھائی ہے وہ کام اس سے نہیں ہوا یا وہ ایسا تھا جس کو توڑنا لازم ہوا تو اس کے اوپر اس قسم کا کفارہ ضروری ہے کفارہ واجب ہے اب قسم کا کفارہ ہے کیا اب قسم کا کفارہ ہے کیا سورة معدہ میں فَقَفَارَتُهُ اِتْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ اَوْسَتِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيكُمْ اَوْ قِسْرَتُهُمْ اَوْ تَحْرِرُ رَقَبَةِ تین چیزیں دیئیں کہ اگر کوئی آپ میں سے قسم کھا لیں تو قسم کی تین چیزیں ہیں تین چیزوں میں سے ایک چیز کی ادیگی کرنا ضروری ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے اچھا کھانا کھلانے میں یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا دس مسکینوں کو کھلائے یہ ایک مسکین کو دس بار کھلائے ایک دن میں نہیں ایک ایک دن کے بعد صبح و شام کے حوالے سے وہ کر لیں کھانا کتنا کھلائے کون سا ہوگا اب یہ ہے کہ اپنی سطح کے مطابق اپنی وسط کے مطابق جس کی اتنی اپنی وسط ہے اس کے مطابق اس کو کھانا کھلائیں فقہان علماء نے ہمارے لئے آسان کر دیا کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک مسکین کا کھانا ہے ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا ہے یہاں پر صدقہ فطر بھی حیثیت جو رمضان المبارک میں ہر ایک کی اپنی اپنی حیثیت ہوتی ہے یہاں پر بھی جو کفارے کی رقم دے گا اپنی حیثیت کے مطابق دے گا وہ خجور کے اعتبار سے دے 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 کشمش کے اعتبار سے دے دے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ قسم کا کفارہ وہ ادا کرے گا اب دوسری صورت ایک صورت تو کھانے کی ہوگی دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ کس ساتھ ہم ان کو دس مسکینوں کو کپڑے پہنا دے دس سوٹ جو ہے وہ دے دے ایک بندے کو دس سوٹ دے دے یہ دس بندوں کو ایک ایک سوٹ دے گے دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے وہ جینس کا سوٹ بھی ہو سکتا ہے لیڈیز کا سوٹ بھی ہو سکتا ہے کسی کو بھی دے دیں اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں دونوں چیزیں نہیں ہیں قرآن تجمہ تفصیل جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں اس وقت پھر وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں جن ساتھیوں نے پڑا ہوا ہے اللہ پاک نے جو مسائل کا جواب دیا ہے نا اور جو کفارہ پکڑائے ہیں حفظ تشریف جو کیا ہے نا وہ ہر پہلو سے انسانی مشینری کو کیونکہ اللہ جللہ جلال انہیں خود بنایا ہے تو اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس کی جو رگیں ہیں نا کہاں کہاں مسٹیک کرے گی اور اس نے کہاں کہاں سلپ ہونا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بند کر دیا ہے اب یہ ہے کہ ایک مندہ ادھر سے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اب کہتا ہے کہ میں غریب ہوں دیمبے بھی نہیں جا سکتا اب یہ ہے کہ تو غریب ہے تو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا اب یہ ہے کہ چل بچو روزے رکھ تین روزے وہ رکھے گا تو اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دین احکام دین اسلام کے تمام احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے